ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں مولانا صاحب نے فسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ 15 دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی ان کو ایک دس بائی بارہ فوٹ کے کمرے میں بند کر کے نہ ان کے پاس ٹیلی ویژن تھی نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا نہ کوئی اخبار تھی نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا اور صرف ڈیٹھ گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں اور یہ جو کانسٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کی شکیں کیا ہیں اس کی ڈسکشن کیا ہے تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے آپ کو کس نے اجازت دی اور یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈڈ ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بلکل اگزیکلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا جے یو آئے نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں جو میں نے کچھ سی کا ذکر کیا آرٹیکل ایٹ کی امینڈمنٹ آرٹیکل ون نائنٹی نائن کی امینڈمنٹ کانسٹیٹوشنل کوٹ وہ نکال لیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے ڈسکشن ہونی چاہیے لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور پانچ منٹ میں میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں میرے اور بھی ساتھی ہیں آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں جلدی کیا ہے پچیس کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید پچیس تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے بار بار بات کرتے ہیں پچیس 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 تو انہوں نے پوچھا پچیس کیا ہے پچیس آپ کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے کہ پچیس کو جو اگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ پچیس سے پہلے ہے اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے لیکن پچیس امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا مجھے چاہیے مشاورت ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجئے دیجئے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسس کا حصہ نہیں بن سکے نہ بن سکتے ہیں نہ بننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیمن سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا اس لیے یہ دو وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیمنٹ آیا ہے سامنے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وسوق سے لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے کہ یہ جو ڈاکیمنٹ آیا ہے جس جو جسے نامی چیمنٹ آئینی ترمیم ہے یہ کوئی عام ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ ایک کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹوشن دیٹس فار دی پیپل اٹھ بائی دی پیپل لیکن مجھے لگا کہ اس اوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑا بھی نہیں اور اگر آپ میں چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل وان سیونٹی پائی ایک نمبر ساتھ میں کیا ہے اور آرٹیکل وان ایٹی ایٹ میں کیا ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکے اور اس امتحان میں فیل ہو جائے ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر اب سر کسی وجہ جو ہم میں کوئی آف دا میں بلکل بات کر رہا ہوں جناب on the record اب صرف آپ یہ دیکھئے جنابی چیئرمن ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیہ میں مجھے سمجھ آگئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے لیکن لیکن for the record میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے اس ڈاکیمنٹ جو میں نے سرسری طور پر جو پڑھا ہے بھی اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ ایسے اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گے ایک دو ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو مثلاً ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا آئینی بینچ اور اس آئینی بینچ میں بھی لاؤمیسی صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بڑایا ہے بلکل بتایا ہے لیکن وہ سارا ٹلٹڈ ہے وہ سارا ٹلٹڈ ہے حکومت کے فیور میں یعنی کہ اس پروسس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے